سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے برطانیہ سے واپس آنے کا فیصلہ نیب حکام نیشنل ٹرائم ایجنسی کو شواہد فراہم کریں گے سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیسٹ میں اشتہاری ناقابل زمانت وارنٹ بھی جاری ہو چکے کرونا کے سائے گہرے ہر روز کیسز کا نیا ریکارڈ پہلی بار ایک دن میں سب سے زیادہ 6825 مریض تعداد 149,230 ہو گئی ملک بھر میں مزید 81 افراد جانباہک اب تک 2632 اموات پنجاب میں 52,691 سندکاون 1518 خیبر پختون خواہ 17,450 ملوچستان میں 8,028 شہری وارث کا شکار پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ رمہ دمہ بس اڈوں پر حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کا فقدان ایسو پیس کی خلاف ورزیاں معمول انتظامیاں کا ایکشن کئی گاڑیاں بند اور جرمانے نون ایسی بسوں کے مسافروں کا شکوہ بازار اور مارکٹس میں ایسو پیس کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں پنجاب میں حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا طرز زندگی بدلنا ناغذیر ہو چکا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوبائی وزیر یاسی رومائیوں سے ملاقات میں گفتگو پنجاب میں مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز مسترد اب سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی قرار وائرس سے زیادہ متاثرہ علاقے بند کر دیں گے عمران خان کرونا سے متاثر شیخ رشید سی ایم ایس جاول پنڈی منتقل ڈاکٹرز کی ہدایت پر اسپتال داخل کیا گیا ترجمان طبیعت بہتر لوگ کرونا کو سنجید کی سریاں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں وفاقی وزیر ایلوے کا پیغام وفاق کے بعد پنجاب حکومت کبھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ سبائی محکمہ خزانہ کے مطابق سیلریز یا پینشن میں کٹوتی بھی نہیں کی جائے بری موشی کارکردگی حکومت کے خلاف فرد جل سرکاری ملازمین پینشنرز اور غریب عوام کو بدترین مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا 68 سال میں پہلی بار ملکی تاریخ کی شراب بدقسمتی سے منفی ہو چکی شہباز شریف کا ٹوئیٹ نالوں کی نہ ہو سکی صفائی زندگی مشکل میں آئی کراچی میں تین سو چھوٹے بڑے نالے کچھرے سے بھر گئے بارشوں میں سڑکیں تالاب اور نشیبی آبادیاں زیر آب آنے کا خدشہ صورتحال شہریوں کے لیے پریشان اگر ایک بار نالہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ بار بار کچھرے سی میں ڈال دیتے ہیں ہماری عوام تھوڑی کم ہیں بارش ہوگا یہ پانی کہاں جائے گا یہ ندی بھر کے گھروں میں گھج جاتا ہے ہم لوگوں کو بہت تکنیف ہوتے ہیں پیچھے ہمارے گھرے ہیں آسات بھی ہوتے ہیں بہت آپ کو یہاں پہ آسات بھی مینے گئے بہت بچے بھی یہاں پہ گر گئے مر گئے ہر سو ہریالی چاندی کی طرح شفاف پانی دل فریب نظارے شہر اقتدار میں بسا قدیم گاؤں شہدرہ کو دیکھ کر ماضی کی یاد تازہ پن چکیوں کا خالص آٹا آج بھی گاؤں کے باسیوں کی ترجیح سیٹ کی بجے سے وہ کٹ گیا ہے وہ آٹا جلا دیتے ہیں یہ آٹا دیکھو یہ اس طرح پیاں تھنڈا ہے یہ پورا دن چلے گی آٹا اس طرح تھنڈا نکلے گا میٹھا ہونا جب واقعی مشین نے آٹے کلو پر چنگا اچھا ٹھیک ہونا آٹا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا رہلا نہیں ہوتا اور اس میں قسم قسم پہ کوئی اوکی پہ ایسی بات نہیں ہوتا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندر میں ہوں جیویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی حاضر ہوں گے اس پریک کے بعد قبر دیں آپ کو نیب نے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لائے جائے گا نیب برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی کو شواحت بھی فراہم کرے گا سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری ہیں ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے آمیر سے ڈباسی سے آمیر عساق ڈار کے معاملے میں کامیابی نہیں ملے تھی کیا اس بار کوششیں بارہ بر ثابت ہوں گی اس بار نیب حکام کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ سلمان شہباز پیورلی کیونکہ ان کا کوئی پولٹیکل پیکراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ ان کوئی عوامی حدہ نہیں رکھا لیکن کیونکہ عساق ڈار نے اس کیس کو سیاسی قرار دیا تھا اس وجہ سے نیب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن سلمان شہباز کے کیس میں نیب کا موقف ہے کہ توس شواہد موجود ہیں اور وہ بار بار تلوی کے باوجود عدالت کی طرف سے تلوی اور پھر وارنٹ کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے اور اب پھر نیب نے فیصلہ کیا کہ انٹر پول کے ذریعے انہیں وطن واپس لائے جا اور اس مقصد کے لیے جو برطانی نیشنل کرائیم ایجنسی ہے اس سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی تمام جو پوسیبل ایسسٹنس ہے معاملت ہے وہ کرے نیب کی تاکہ سلمان شہباز کو وہاں سے ریپورٹ کیا جا سکے اور وطن واپس لائے جا سکے کیونکہ سلمان شہباز جو لاہور کی احساساب عدالت میں انہیں بقائدہ طرد کیا اس کے بعد ان کے وارنٹ جاری کیے پھر ان کے ناقابل زمانے پورٹ کے سارے جاری کیے گئے اور اب وہ اشتہاری ہیں اس مقدمے میں اور اب ان کے جو وارنٹ ہیں وہ بقائدہ طور پر انٹر پول کو بھیجے جائیں گے اور وہاں سے سلمان شہباز کو ریپورٹ کیا جائے گا برطانیہ سے کیونکہ سلمان شہباز کے طلاب دو چواہد موجود ہیں سات ارب روپے سے رائے کی جو کرپکن ہے اور مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں سلمان شہباز مرکزی ملکم ہے اور سلمان شہباز کے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا لہٰذا میں اپنی فیصلہ کیا ہے اس مقدمے میں سلمان شہباز کو واپس لائے جائے گا انٹر پول کے ذریعے اور اس مقدم کے لئے جو برطانری حکام ہیں تمام جو قانونی معاملہ اور کہا جائے گا کہ سلمان شہباز کو پاکستانی آثورٹیز کے حوالے کیا جائے تو کہ اس سے پہلے تغرید صادق کو بھی لائے جا چکا ہے انٹر پول کے ذریعے اور اس کے حسنے بھی اسی ریفنس کو یوز کر کے وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی نیا وہ کام کا یہ موقف ہے کہ تمام شواہد موجود ہیں اور تمام جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہے کہ سلمان شہباز جان بوچ کر یہاں سے مقرور ہیں اور جب ان کے خلاف مقدمہ حتمی مرحلے میں داخل ہوا تو یہاں سے فرار ہو گیا اور اب ان کو وطن واپس لانے کے لیے جہاں پر انٹر پول کے ذریعے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نیاب کے عالی حکام نے اس حوالے سے باقیدہ میٹنگ بھی کی ہیں اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو برطانی نیشنل ٹرائم ایجنسی ہے اس سے بھی مدد لی جائے گی اور انٹر پول سے بھی مدد لی جائے گی ان دونوں اداروں سے مدد لینے کے بعد سلمان شہباز کو وطن واپس لائے جائے گا اور ان کے خلاف جو تمام ایویڈنس ہیں ان کو ان سے سامنا کروایا جائے گا اور عدالت میں پیش کیا جائے گا نیاب نے اس حوالے سے ریپنس بھی تیار کر لیا ہے اور سلمان شہباز کو اس ریپنس سے مرکزی ملزم نامزت کیا گیا ہے لیکن کیونکہ سلمان شہباز مفضور ہیں اور اشتہاری بھی قرار دیا جا چکے ہیں عدالت کی طرف سے لہذا اب نیاب نے جو اگلا سٹیپ ہے وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جو انٹر پول کے ذریعے ان کی وطن واپسی کا فیصلہ ہے شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا نہ قابل قبول قرار دے دیا ہے اور کہا کہ تنخواہوں میں کم از کم دس فیصد اضافہ کیا جائے اپنے دور میں ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہم نے اضافہ کیا مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے کسانوں کو بھی ریایتیں دی جائیں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں لیاقت انساری حماست مردین لیاقت بتائے گا مزید کیا کہا انہوں نے اج بلکل مصنگون کے صدر اور قومی سمجی میں اپوزیشن نیزش شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں ستمت کم دس فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ سرکاری ملازمین ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ناقابل قبول ہے قومی سمجی میں اپوزیشن نیزش شہباز شریف پر کہنا ہے کہ مطالبون نے اپنے دور میں ہر سار سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور انہیں ہاؤزنگ آلانگ کے علاوہ دیگر ملازمین فراہم کیا مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے صحت کے اخراجات بڑھ چکے ہیں ایسے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانا نائن ساپی نہیں تو اور کیا ہے موجودہ بجٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ملک جو ہے مواشی کے ساتھ داری اور صرف روی سے گزر رہا ہے اور اس کے بات میں کہا ہے کہ مواشی تحریف پیدا کرنے کے اقتامات اس بجٹ میں کہاں ہیں انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ستاری شرک کے ترکیاتے خواجات اور منصودے کہاں ہیں وہ اقتامات دکھائی نہیں دیتے جس سے روزگار پیدا ہو اور لوگوں کو غربت جو ہے اس کی شرعہ جو ہے اس میں کمی آکھتے کسانوں کی مدد کیلئے کسی پروگرام کا بجٹ میں ذکر نہیں جبکہ ذریعی شربہ جو ہے وہ دو شرعہ یہ نو فیصد کمی کا اشکار ہے اپنے کسانوں کو رائط نہیں دیں گے تو پھر حکومت کب کسانوں کیلئے کتابات اٹھائے گی بہت شکریہ لیاکت انساری آپ نے اپنے اپڈیٹ کیا کرونا کی صورتحال آپ کو بتائیں تو کرونا مزید بے قابو ہو گیا ہے محلق وائرس سے ریکارڈ چھ ہزار آٹھ سو پچیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور اس طرح مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو تیس ہو گئی ہے چوبیس کھنٹوں میں مزید اکیاسی افراد چل بسے ہیں جان بھاک افراد کی تعداد دو ہزار چھے سو بتیس ہو گئی ہے کرونا سے متاثرہ اکیابن ہزار سات سو پینتیس مریض صحت یاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنٹر کے مطابق ملک میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے چوبیس کھنٹوں میں ریکارڈ چھ ہزار آٹھ سو پچیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو تیس ہو گئی ہے پنجاب میں بابن ہزار چھے سو اکانمے سن میں اکاون ہزار پانچ سو اٹھارہ خیبر پختون خط سترہ ہزار چار سو پچاس اور بلوچستان میں آٹھ ہزار اٹھائیس مریض زیر علاج ہیں اسلام آباد میں سات ہزار نو سو چونتیس گلگت بلدستان ایک ہزار پچانمے آزاد کشمیر میں چھے سو چار کیسز سامنے آ چکے ہیں کرونا مزید اکیاسی زندگیاں نگل گیا ملک میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار چھے سو بتیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں انتیس ہزار پانچ سو چھالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد ہو چکی ہے ان سی او سی کے مطابق اب تک کرونا سے متاثرہ اکاون ہزار سات سو پینتیس مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا اہم بیان سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں کرونا کا علاج جاری ہے کمبائنڈ ملٹری آسپٹل میں زیر علاج شیخ رشید نے کہا کہ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کرونا کی بیماری کو سنجیدہ لیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور خود کو گھروں تک محدود رکھیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد جو کرونا وائرس کا نشانہ بنے انہوں نے بتایا کہ اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں کرونا کا علاج جاری ہے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کرونا کی بیماری کو سنجیدہ لیں ساتھی انہوں نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں خود کو گھروں تک محدود رکھیں فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیراعظم تو پہلے دن سے ہی سمارٹ لوگ ڈاؤن پر زور دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سمارٹ اور ٹارگٹیڈ لوگ ڈاؤن ہی کرونا پھیلاو کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے کافیو سٹائل لوگ ڈاؤن میشت اور غریبوں کے لیے زہرے قاتل ہے وزیراعظم پنجاب فیاضر حسن چوہان نے مزید کہا کہ پنجاب میں عثمان بزدار اور وزیراعظم کے ویجن کے مطابق معاملات چلائے جا رہے ہیں فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیراعظم پہلے دن سے ہی سمارٹ لوگ ڈاؤن پر زور دے رہے ہیں سمارٹ اور ٹارگٹیڈ لوگ ڈاؤن ہی کرونا کا پھیلاو کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے انہوں نے کہا کہ کافیو سٹائل لوگ ڈاؤن میشت اور غریبوں کے لیے زہرے قاتل ہے پنجاب میں عثمان بزدار اور وزیراعظم کے ویجن کے مطابق معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کی ہی حمایت کی جا رہی ہے